وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن حبان کی روایت ہے ایٹ سیکس وان من قال حین يصبح جو شخص صبو کے وقت یہ کہہ دیتا ہے اللہم مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ او بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ دو شخص یہ الفاظ بول دیتا ہے اللہم مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ او بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ اے اللہ جو بھی نعمت انہیں مجھے عطا کی یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا کی فَمِنْكَ وَحْدَكَ یہ نعمت تیری طرف سے ہی ہے لا شریک لک کوئی بھی تیرا شریک نہیں ہے فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ جب نعمت ہے ہی تیری طرف سے میرے مالک تو تعریف بھی تیری ہی کی جا سکتی ہے اور شکر بھی تیرا ہی ادا کیا جا سکتا ہے اتنے الفاظ جو انسان کہہ دیتا ہے وَقَدْ أَدَّ شُكْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ تو اللہ حضور جلال اس کے پورے دن کے شکر اور شکر گزاری کو قبول فرما لیتا ہے موسیقا